پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت میرے آج کے جو سوال ہے میں تھوڑا سا اس میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ایک اچانک یہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم سے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا اور اسی سے ان کی نسل چلی جو ہم میں اور ہمارے بعد آنے والوں میں سے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنوں دونوں کا ذکر کیا اور انسانوں کے بارے میں زیادہ بات کی جنوں کے بارے میں کم بات کیا تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھے کہ جنوں کی جو نسل ہے یہ کیسے چلی ان کے بانی کون ہے اور کیسے آگے چلی اور جیسے جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اور وہ شیطان بھی ہوتے ہیں تو جیسے ہم اپنے جب کوئی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت آدم سے آئیتیں جتنے مسلمان ہوتے ہیں سب کو ہم بخشتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو آیا جو جن ہے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں اور ان کی نسل کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں کہ یہ کیسے چلی ہے کون ان کا ان کا باوجداد کون تھے کس سنہ تو اس حضرت اس میں آپ کی مدد اور انمائی کی ضرورت ہے جزاک اللہ ملک ہے بہت شکریہ دلچسپ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی توصیل پوچھتے ہیں اقمال یوسف صاحب نے جنوں سے کوئی رشتہ داری لگانی ہے لگتا ان کی نسل کا پتہ کر رہے ہیں اصل کا پتہ کر رہے ہیں کہ باپ دادہ کون ہے پیچھے سے کہاں سے ہے یہ تو یا رشتہ کرنا ہوتا ہے تب ڈونڈتا بندہ ایسی چیزیں اور جب کوئی رشتہ بشتہ نہیں کرنا تو پھر باڑھ میں جائیں جن اب ہم جنوں سے کیا مطلب ہے ہم تو ہمارے نبی انسان ہم انسان ہمارے دائے بھائے سارے انسان وہ میرے والی صاحب رحمت اللہ لے مورا مفتی نیاز محمد خوتنی قدس سے شروع ان کے پاس جو ہے وہ وہاں مارے بہاولگر میں ایک مولوی جن کے نام سے ایک مولوی صاحب تھے جو جنات نکالتے تھے تو ابھی ایسا کوئی جن کا مریض جا ہے وہ کبھی والی صاحب کے پاس کوئی لے کے آ جاتا تھا کہ بڑے فازل عالم ہے تو حضرت صاحب یہ جن اس کو چڑ گئے ہیں تو اس کے لئے کچھ کر دیں تو والی صاحب فرماتا ہے میرا جنوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرا جنوں سے کوئی واسطہ میں انسان ہوں میرا انسانوں سے واسطہ ہے اے جنوں کا مولوی مولوی جن ہے فال لے جاؤ تو ہمارے جنوں سے کوئی واسطہ نہیں تو اقبال یوسف سے پوچھا کہ جنات کی اصل کیا ہے اس پر شک نہیں کہ آدم علیہ السلام یہ ہے انسانوں کی اصل وہاں سے چلی ہے اور جنات کی اصل جیسے صورت الرحمان میں اللہ تعالیٰ فرمائے وہ خالق الجان جو ہے جان یہ ہے وہ جیسے ہمارے آدم ہے ایسے ان کے وہ جان ہے تو خالق الجان جو کہا یہ وہ جنوں کا اصل باپ ہے تو اب الجن وہ ہے تو وہاں سے جان سے ساری نسل آگے چلی ہے وہ جان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو بٹی سے بنایا ایسے اس جان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ آگ کے شولے سے بنایا ہے آگ کے شولے سے بنایا ہے تو اس لئے وہاں سے وہ نسل چلی ہے اور پھر ان کے آگے اسی طریقے سے رشداریاں ہوتی ہیں اور قرآن کریم میں زیادہ ذکر انسانوں کا اسی لئے کہ اصل انسان ہے کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اس لئے بھی ذکر زیادہ ان کا نہیں ہے ان کو تابع کر دیا یہ جنات کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیابت اور خلافت کے لئے پہلے جنات ہی کو بھیجا تھا یہاں جنات کو آباد کیا تھا اس کائنات کو آباد کریں لیکن جنات رہی یہ کیا کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیا آپ نے دنگا موشتی ہے اید اسے کو قتل کرنا اید اس کے مار دھاڑ شروع کر دی قتل و غارت یہاں تک کہ اس وقت جو خلیفہ تھا غالب اس کا نام یوسف تھا اس کو بھی شہید کر دیا تو ایسے جو فساد و شر مچایا تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک اور مخلوق بنا کہ اس کو اپنی نیابت بھیج دیتا ہوں ان کو جہای دفع کرتا ہوں چنانچہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پہ یہ جنات تھے فرشتوں کو بھیج کے ان کی مارک اٹھائی کروائی ان کو سائلوں میں سمندروں میں جنگلوں میں بھیج دیا تاکہ زمین خالی ہو جائے اور آدم علیہ السلام ان کی ضروریت آسانی سے رہے تو پہلے انہی کو یہ شرب ملا تھا لیکن انہوں نے ناقدری کی نجائز فیدہ اٹھایا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بھگا دی اب آدم علیہ السلام اب آدم علیہ السلام اور ان کی ضروریت نے ظاہر ہے کہ وہ اتحاد کے اندر لگی رہی آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کے آنسو سب سے پہلے پیش کیے ندامت کے آنسو اللہ کیا قبول ہوئے ان کو حب الانبیاء بنا دیا اور نسل چل پڑی اس لئے انسان ان کی عبادات ان کا تعلق معللہ وہ پھر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کو دکھا دکھا کے کہ تم کہتے تھے کہ یہ بھی فساد کرے گے جیسے جنات نے کیا کہ فرشتوں نے اتراز کیا اس لئے تھا کہ پہلے بھی آپ نے ایک مخلوق بنائی تھی گوہے کے انہوں نے کیسا فساد کیا اسی طرح یہ بھی فساد کرے گی ہمیں دیکھو ہم تو پہلے سے آپ کے پاس ہیں تو نئی بنانے کی ضرورت کیا ہمیں بنائیے نہ اپنا نائب تو اللہ نے فرمایا کہ میں جو بات جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کیونکہ تمہاری مثال تو بے اختیاری والی بات ہے استراری حالت ہے تمہاری تو ایسی مخلوق نہیں چاہیے جو استراری حالت میں عبادتیں کرے چاہے نہ چاہے عبادت ہو ایسا نہیں چاہیے مجھے ایسا چاہیے جس پہ اختیار ہو عبادت کرنے کا بھی نہ کرنے کا بھی پھر وہ اپنے جو ہے نفس کی گردن پر پاؤں رکھ کے وہ میرے پاس آئے تو اب مدہ آئے گا کہ ہاں واقعی یار اس نے قربانی دی ہے خواہشات قربان کر کے آیا تو مجھے ایسی مخلوق بنانی اصل میں اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور پھر یہ کہ جب بنی آدم جو ہے اللہ کی عبادتیں جب کرتا ہے خاص ہو جیسے لہلو قدر ہے لہلو قدر میں فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے عبادت کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تو اللہ فخر کرتے دیکھو یہ جن کے بارے انتم کہتے تھے فساد کریں گے دیکھو میری عبادت کر رہے ہیں یہ صبح شام جو فرشتوں کی بدلیاں ہوتی ہیں فجر کے فرشتیں اثر میں چلے جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے یہ ملائکوں کے بھیج بھیج کے اللہ تعالیٰ ان بندوں کی عبادتیں دکھاتے ہیں تو ہم کہتے تھے فساد کرے گا تو وہ جا کے غوائی دیتے ہیں کہ اللہ ہم فجر میں گئے تھے تو نماز میں کھڑے تھے ہم اثر میں چھوڑ کے آئے تو بھی نماز میں اللہ کہاں کہ دیکھو تم کہتے تھے فساد کریں گے تو گوہ ہے کہ اس لیے اللہ یہ جو بار بار یہ تبدیلی کرتے ہیں ڈیوٹیوں کی تاکہ بندوں کی عبادتوں کی شان فرشتوں کے سامنے آئے اس لیے ذکر کرتے ہیں تب ہی ذکر جب کرتے ہیں سارے بیٹھ کے تو اللہ فرشتوں کو بھیج کے ذاکرین کو تلاش کرواتے ہیں کہ دیکھو ذکر کی محفلیں کہاں کیاں ہو رہی ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں یا وہ یہاں محفل ہے پھر اللہ کو بتاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کرتے ہیں بخاری کی حدیث تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان فرشتوں کو پتا چلے کہ دیکھو یہ بندے جو ہے کتنا آگے نکل گئے وہ جنات نے دیکھو کیا فضاد پھلایا تھے انہوں نے دیکھو یہ کان نکل گئے لہذا انہی انسانوں کے تابع ہو کر جو ہے وہ جنات کے اوپر اللہ نے آقام ڈالے ان کا مستقل ذکر نہیں کیا چیزا چیزا کہیں کہیں کیا لیکن زیادہ انسانوں کو مخاطب کیا لیکن انہی کے خطاب کے انڈر میں جنات بھی شامل ہے اب عقیم الصلاة کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو تو جنات بھی اس میں مخاطب ہے کہ وہ بھی قائم کریں لیکن ان کو واضح اس لیے نہیں کیا اس ناقادری کی وجہ سے اللہ انہوں کو اگنور کر کے رکھا کہ اصل انسانوں کو مخاطب کیا اور اس کو افضل کر دیا لہذا یہ اس طریقے سے جائے یہ انسانوں کو فضل دی تب ہی قرآن کریم میں انسانوں کا ذکر زیادہ نظر آتا ہے اور جنات کا ذکر کم نظر آتا ہے لیکن پہلے اللہ نے جناتی کو پیدا کیا تھا اس لیے جو فرمایا وما خلقت الجنن والانسا اب اس پہ پہلے جن کا ذکر کر رہے ہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو والانسا والانسانوں کو اللہ لیابدون اپنی عبادت کے لیے اس کا مطلب جن پہلے پیدا کیے گئے تو عبادت اور خلافت کے لیے انہوں نے حق ادا نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے لیے چل لیا اور انہوں نے حق ادا کر رکھا ہے ماشاءاللہ یہ مطلب ہے سبحان اللہ